اس پر نام آرہیم اسلام علیکم وآلہ 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 اس کے لئے ہم نے تہیہ کیا ہے کہ پاکستانیوں کو موٹیویٹ کرنا ہے پاکستانیوں کو آگے لے کے جانا ہے پاکستان کی جو بہت بڑی یوتھ ہیں ان کو ایک ڈیریکشن فرام کرنی ہے تاکہ پاکستان ترقی کرے اور ایک دو ارب ڈالر کی بھیگنا مانگے یہاں پہ ایسے بزنسزوں جو اکیلے ایک دو ارب ڈالر سال کا کما رہے ہیں اور یہ تب ہوگا کہ جب ہم کچھ چیزیں پڈیوز کریں گے کچھ بنائیں گے کچھ ڈیفرنٹ ڈیریکش دیکھیں جی بہت آئے لوگ بزنس شروع کرتے ہیں اور اس پر کام کرنا چاہتے ہیں لیکن بزنس میں مسائل پڑے آتے ہیں ٹاف سچویشن ہوتی ہے چیلنج ہوتا ہے اور انسان کمفرٹیبل رہنے کا حدی ہے ویسے ہی کمفرٹیبل میں بڑا مزہ آتا ہے پروکرسپنیشن کرنا جو ہر ایک کو اچھا لگتا ہے چھٹیاں ہر ایک کو پسند ہیں کام گھنٹے کام کرنا ہر ایک کو اچھا لگتا ہے پورے ذہن کو یوٹلائز کرنا ہر ایک کو اچھا نہیں لگتا لیکن یہ کچھ چیزیں سیلپ ڈسپلنڈ کی ہیں اگر آپ سیلپ ڈسپلنڈ ہو گئے اور آپ نے اپنے آپ کو کنسسٹنٹ بنا لیا اس کے اوپر آپ ایمفیسائز کرنا شروع ہو گئے جو بھی آپ کام کر رہے ہیں آپ یقین کیجئے کہ اس کا بہت بڑا مارزہ ہے ٹائم لگ سکتا ہے ہو سکتا ہے 5 years, 10 years, 15 years, 20 years لیکن دراصل سوچنے کی بات یہ ہے کہ 60-70 سال کی زندگی ہے اس کے اندر اگر ہم نے 10-15 سال کس جگہ لگا دیئے صحیح جم کے تو کیا ہم نے کھویا لیکن لگا آپ وہاں ٹائم سکتے ہیں جو آپ کا پیشن ہو جو آپ کا جنون ہو جو آپ کا شوق ہو تو اس کو دیکھئے کیا ہے اس کی طرف کوشش کیجئے اور پھر never give up دیکھئے لوگ زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں ان کے بعد تیلنٹ بھی ہوتا ہے اس کام کی requirement بھی ہوتی ہے اور لوگوں کو وہ چاہیے بھی ہوتی ہے وہ جو اکے گائی والا جو concept ہے نا وہ سارا صحیح ہوتا ہے لیکن لوگ give up کر دیتے ہیں ذرا سے حالات بدلتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہے نہیں کچھ اور کچھ اور کچھ اور یہ جو ایک approach ہے نا یہ انسانوں کو پیچھے رکھتی ہے ہم جہاں بھی ہیں نا وہاں سے ہمیں آگے جانے کی سوچنا چاہیے اور جتنا آگے جانے کی طرف ہم سوچتے رہیں گے emphasize کرتے رہیں گے focus رہیں گے اتنا زیادہ آپ یقین کیجئے ہم کہاں سے کہاں پہنچیں گے دیکھئے کہیں سے جو چیزیں نہیں بدلنی ہمارے اندر سے بدلنی ہے اگر ہم نے realize کر لیا نا کہ ہم نے دنیا کو بدلنا ہے یا ہم نے چلو دنیا بدلنا تو دور کی بات ہے ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے کیونکہ جب ہم اپنے آپ کو بدلتے ہیں نا دنیا بدل جاتی ہے دنیا عربوں اور خربوں سالوں سے ایسی ہی ہے اسی طرح پرساتیں ہوتی ہیں اسی طرح دھوپیں ہیں گرمیاں ہیں چھاؤں ہیں اسی طرح لوگوں کی تنگی ہے خوشحالی ہے سب کچھ ہے یعنی عربوں اور خربوں سالوں سے دنیا اسی طرح چل رہی ہے لیکن بدلنے کی کس کو ضرورت ہے وہ ہمیں ہمیں خود کو بدلنے کی ضرورت ہے اور بدلنے کے لیے کوئی فیزیکل بدلنا نہیں ہے اپنی سوچ بدل نہیں ہے اپنی سوچ بدل کے اگر ہم نے give up نہ کریں کنسسٹنٹلی سیپ ڈسپلن کے ساتھ کام کرتے رہے تو میں کہہ نہیں سکتا کہ کسی کام میں بھی آپ ناکامی ہو سکتی ہے تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے اور ٹائم بھی اس لیے لگے گا کیونکہ ہم اپنے کام کو سوچ سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں اگر آپ کا پیشن ہے جنون ہے آپ کا شوق ہے آپ کی انٹلیکٹ اس پہ لگتی ہے آپ سارا وقت اس پہ سوچتے ہیں تو آپ بہت آگے جا سکتے ہیں جہاں آپ جانا جائیں جا سکتے ہیں اور جتنے بھی دنیا کے گریٹس ہیں جتنے بڑے لیڈرز ہیں پاکستان کے بھی اور ملکوں کے بھی جتنے بڑے بزنسز کرنے والے ہیں ٹاپ ٹین جو اس وقت ترے رچسٹ ہیں وہ بہت گھنٹے کام کرتے رہے ہیں ماضی میں جب انہوں نے اپنا سیٹ اپ شروع کرنا تھا اگر بیل گیٹ جیب بیزار مارک زگربرگ وان بفٹ ہر ایک ہی بات اگر سننے تو انہوں نے بہت محنت کی ہے لیکن آج وہ بہت بڑی پوزیشن کے اوپر ہیں تو یہ کیوں ہوا کنسسٹنٹ کام کرنے سے گیو اپ نہ کرنے سے چیلنجز ان کے پاس بھی تھے مسائل ان کے پاس بھی تھے لیکن یہ لگے رہے ڈٹے رہے اور یہ کہاں سے کام پہنچ گئے تو اگر آپ بہت کمانا چاہتے ہیں بہت رقی کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں کوئی بہت بڑا کچھ کریں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ گیو اپ نہ کریں آپ کنسسٹنٹ ہی کام کریں اپنے آپ کو سیف دیسپننٹ رکھیں اپنے آپ کو گولز دیں اپنے آپ کو ریزنز دیں سو دیکھ کہ آپ بڑے مقصد کے لئے کام کر رہے ہوں گے بہت کامیاب ہوں گے آج کی اپیسوڈ میں اتنا ہی کال انشاءاللہ دبارہ ملکھات ہوگی پروپٹیوین ٹیوی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی